کرنوں کرنوں پاؤں دھرتے آسمان سے نیچے اتنے ایک نئی صبح بہت پرہ نئی صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح بخیر خوش آمدین ایک نئی صبح میں اور تھوڑا سا حیران ہو رہے ہوں گے آپ کے اب کیا ہونے لگا ہے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے یعنی اے پلس نے اے پلس ایک ایسا چینل ہے جس نے اس سارے دون دھڑکے سے پہلے جب یہ شادیوں کا ٹرینڈ شروع ہوا اور اس کو بہت اور طرح سے ہم شوز کرتے ہیں شادیوں کے اس وقت بھی ایک ہم شو کیا کرتے تھے جو شو بہت پاپلر تھا اور اس شو کی خوبصورتی یہ تھی کہ اس میں مختلف ایسے لوگ جو ڈیزرونگ کاملی سے تعلق رکھتے تھے ان کی بیٹیوں کو رخصت کیا رہا تھا مناسب ایک جہیز دے کر زندگی کی ان کی وہ تمام خواہشیں عارض ہوئے ارمان پورے کر کے اس والد کے اس تمام مسائل میں اپنا حصہ ڈال کے اس کو حل کرنے میں کہ کسی طرح سے اس کے سر پہ جو ایک ہوتی تو نہیں ہے بیٹی بوجھ لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے معاشر میں بوجھ سمجھا بھی جاتا ہے اور بوجھ مانا بھی جاتا ہے سو اس کو اس فرض کی ادائیگی میں اے پلس جو اپنا حصہ ڈالا کرتا تھا پھر چارلز کی ایک بھرمار شروع ہوئی اس میں بہت سارے لوگوں نے اس کو بہت گلوریفائی کر دیا شادیاں مختلف مختلف انداز میں ہونے لگیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری پہ نظر رکھیں تو جب بھی شادیوں کا سیزن ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک سیزن میں کسی ایک بچی کو ضرور رخصت کیا جائے کسی ایک فیملی کے گھر میں ضرور وہ خوشیاں گونجیں جو ہم سب کے گھروں میں گونجیں ہوتی ہیں اتنی شادیاں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اتنی ساری تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں اتنے سارے لوگوں کیوں آلڑی تیاری ہوئی ہوتی ہیں اگر اس میں ایک ایسی فیملی شامل ہو جائے تو کچھ اتنا بہت فرق نہیں پڑتا لیکن کوئی ایک خاندان بلکہ دو خاندان ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک بہت بڑا مسئلہ یا ایک درینا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے میں یہ تو نہیں کہتی کہ ہم سب کو ایسے کرنا چاہیے لیکن میں یہ ضرور مانتی ہوں کہ ہمیں جو ہمیں ملا ہوتا ہے ہمیں اس میں سے تھوڑا تھوڑا دیتے رہنے سے ہماری وہ چیزیں بڑھتی رہتی ہیں جیسے میں نے سنایا کہ جو شخص دوسروں کو کپڑے بہت زیادہ دیتا ہے اس کی عزت میں بہت اضافہ ہوتا ہے اب یہ شاید سوشلی بھی ہو سیکلوجیکلی بھی ہو سماری طور پر بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی تو ایک ہے نا اس کا بھی تو ایک شان ہے اس کی ایک وصف ہے کہ جو دوسروں کے عیبوں کو ڈھکتا ہے جو دوسرے کو پردہ پوشی کرتا ہے لباس بھی ایک طرح کی پردہ پوشی ہے لباس بھی اسی لئے سے پوشاک کہتے ہیں یہ بھی ہمارے جسم کو خوبصورتی عطا کرتا ہے ہمیں ڈھکتا ہے جو دوسرے کو یہ اس کو ایک ایسی خلط دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے لئے آسانیہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت کی خلط فاخرہ ہے وہ عطا کرتا ہے عزت بھی ایک پہناوہ ہے عزت بھی ایک لباس کی طرح ہے اسی طرح سے جو ہمارا محاورہ ہے جو ہم کہتے ہیں عزت اتر جانا عزت چلی جانا اس لئے میں یہ باتیں کہہ رہی ہوں کیونکہ میرا ماننا ہے ان چیزوں پر جب آپ اپنے لئے کسی مسئلے کا حل چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں ہمارے رزق میں اضافہ ہو کسی کے رزق میں اضافہ کر دیں تھوڑا سا بھلے وہ چڑیاں ہیں بھلے وہ کوئی جاندار ہے کوئی ایسی چیز ہے میں نے ایک دگا پہ پڑھا مجھے بہت چاہ لگا کہ آپ سب لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اپنے سارے دیکھنے والوں کے ساتھ اور مجھے بہت اچھی لگی وہ تحریر ایک جنرل اور جنمن تحریر تھی وہ یہ تھی کہ اب نا جب ہمارے پاک گھروں میں نکلاتے ہیں کیڑے بارش ہوئی ایک دن بہت سارے کیڑے نکلائے کیڑے نکلائے تو میں بھی نہ آپ سب لوگ کی طرح سپریے ڈھونڈتی پھر ہوں گے سپریے کا آئے یار جلدی سے ان پر سپریے کرو اور ختم کرو اور میں نے وہ پڑھا اور میری اپنے گھر میں اسی طرح سوار میری اممہ مجھے کہے کہ آر آٹا لے کر آؤ خوشک اور وہ ڈال دو یہاں پر یہ چلے جائیں گے اور میں اپنی امی کو کہہ رہی امی کیا باتیں کرتی ہیں آپ مطلب آٹا ان کے اوپر ڈالو اور یہ چلے جائیں گے نکل رہے ہیں ان کو سپریے کریں یہاں سے بند کریں میں آج ہی وہ پیسٹ کنٹرول والوں کو بلاتی ہوں وہ سپریے کر جائیں گے یہ بلکل ختم ہو جائیں گے یہ مر جائیں گے میری امی کی تھی یہ جاندار ہیں جب وہ ان کو ہوتا ہے نا بھوک لگتی ہے تو یہ نکلتے ہیں آٹا تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں تو یہ چلے جاتے ہیں میں نے امی کی اپنے گھر میں کی بھی بات بعض وقت ہمیں اتنی امپورٹن نہیں لگتی میں نے اوبرلوک کی میں نے بعد میں یہ بڑا کہ یہ ایک صدقہ ہوتا ہے ایک طرح سے جاندار نکلیں آپ نے ان کو ڈال دیا اور وہ چلے گئے ہیں لیکن ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو بہت دوسری طرح سے ہینڈل کرتے ہیں سو ہماری طرف سے یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جب آپ بھی بہت ساری اپنے جو چیزیں ہیں ان کو بڑے گرانٹ سکیل پر تیہ کریں تو اس پر کوشش کریں کہ چھوٹا سا کوئی حصہ ہم وہ ضرور رکھ لیں جو ہماری زندگی میں اصل فرض ہے جو ہم نے دینا ہم پہ واجب ہے جو ضروری ہے آسیا کی شادی ہم کروا رہے ہیں آسیا ہماری بہت پیاری سی بیٹی ہے بچی ہے آسیا ایک بڑے پیارے سے خاندان سے تعلق رکھتی ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ ہر چوک پہ چوراہے پہ ٹرافک کے سگنل رکھنے پہ آ کر ہماری گاڑی ان کے شیچے توڑنا شروع کر دیں گے ہمیں بتانا شروع کر دیں گے کہ ان کے کیا کیا مسئلے ہیں ان کے بھی ضرور مسئلے ہو سکتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خاموش ہوتے ہیں جو کینی رہے ہوتے ہیں جو مطلب چپ چاپ ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالی سے ہی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی تو ہی کوئی راستہ نکال دے تو ہی کوئی وسیلہ کر دے کسی طرح سے یہ سارے معاملات جہاں سار ہو جائے سو ایک ایسی فیملی ہے آج ہماری فیملی جن سے آپ کی ملاقات کل ہو چکی ہے آج ہم کیا کر رہے ہیں کل ہم نے بہت دھوم دھڑکا کیا اور دھوم دھڑکا کرنا ضروری ہے لیکن بڑا ضروری یہ بھی تو ہے نا کہ جب آپ اتنا بڑا ایک کام کرنے جا رہے ہیں جس میں دو لوگوں کی زندگی ہے ایک دوسرے سے جڑنے والی تو دعائیں بھی کچھ کر لیں کچھ بیٹھ کے اس میں کچھ اللہ کا نام بھی لے لیں ہوں سکتا ہم دل میں بہت سارا لیتے ہوں لیکن اچھے کام ہم دل دل میں کر لیتے ہیں اور برے کام جو ہے وہ ہم ذرا کھل کھل آ کے کر لیتے ہیں تو اس دفعہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم جو کچھ اچھے کام بھی ہیں اور ان کو بھی ذرا کھل کے کریں ان کو بھی سیلیبریٹ کر کے کریں تو سمینہ جی میں نے کل بھی آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے بہت ساری دعائیں بیٹی کے لیے کی ہوں گی لیکن بیٹی بھی چھوٹی ہے اتنی کو بہت بڑی نہیں ہے کوئی اٹھارہ انہی سال کی لڑکی کوئی اتنی وہ نہیں ہو جاتی کہ بڑی عمر نکلی جاری ہے بڑا مشکل ہو گیا ہے تو ایسا کیا آپ نے مطلب بھی کس چیز کی ٹینچن آپ کو رہتی تھی بیٹی گھر میں اکیلی رہتی ہے ایک میری بیٹی ہے بیٹا میرا چھوٹا ہے اور میرے میرے کام پہ چلا جاتا ہے بیٹا سکول چلا جاتا ہے میں بھی جیسے فاصلوں میں کوئی کام بغیرہ مل جائے کرنے کے لئے چلی جاتی ہوں بیٹی اکیلی گھر میں رہتی ہے ہمارے یہ روای نہیں بیٹی اکیلی چھوٹ گے چلے جو سارا سارا دن گھر نہیں آنا کوئی مسئلہ نہ بن گئے اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں اس سے آپ چاہتے تھے کہ جلدی جلدی فرض ہی ادا ہو ملکہ صحیح آج جب سے میں کہہ رہی ہم دعائیں بھی کریں گے ہم آپ کو بہت سارا کچھ بتائیں گے کیونکہ میرے ساتھ ہماری جو سکولر ہے نا ایمیسس سباہت وہ بہت ساری دعائیں ہمیں بتاتی ہیں ایمیسس سباہت بہت سار لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے جیسے سمینہ جینا بھی ذکر کیا ہے کہ بیٹیوں کی شادیاں تو ہر خاندان ہر گھر والے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس میں پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے بعض اگر بڑی خاتی پیتی فیملی ہوتی ہے سارے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا مناسب رشتہ ہی نہیں مل پا رہا ہوتا کہیں بات تیہ ہی نہیں پا رہی ہوتی کہیں کوئی بات بن ہی نہیں پا رہی ہوتی تو اس طرح کیلئے چیزوں ہوتی ہیں ان کا کیا آپ کہتی ہیں کیا حل ہے اعوذ باللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مجھے بہت اچھا لگا جس طرح آپ نے کہا کہ ایک مطلب نیٹ مطلب پر جو فیملی ہے اس کی آپ اس طرح ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے فی زمانہ جس طرح کے معاشرے میں ٹرینڈ آ گیا ہے اور یہ جو آپ نے دعا کا رکھا اور پھر اسلامی پینٹ اوفیس ہے بہت اچھا ہے اور قابل تعریف ہے قابل ستائش ہے تو انہوں نے جو ذکر کیا کہ اپنے گھر کے معاملات میں یہ باہر کمانے جاتی ہیں تو یہ ان کے لیے ڈبل اجر ہے اگر مرد کمائے تو اس کی ذمہ داری ہے لیکن اگر عورت بھی ساتھ کمائے تو اس کا دہرہ عجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور اس کا احسان بھی ہوتا ہے تو اگر آپ جاتے ہیں تو نیت میں آپ یہ شامل کر لیجئے کہ چونکہ بلوغت کے ساتھ ہی اسلام نے نکاح کے لیے کہا گیا تو آپ یہ نیت شامل کر لیں تو یہی عمل آپ کا عبادت بھی بن جائے گا یہ آپ کے لیے باعث سواب بن جائے گا یعنی جب بیٹی کے رخصتی کریں شادی کر رہے ہوں تو اسے ویدنی نیت کر لیں کہ یا اللہ میاں ہم تیرے حکم کے مطابق یہ تیری جو ایک جسے کہلے سنت ہے رسول اللہ باقی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کو پورا کر رہے ہیں تو اس میں یہ ایک سواب بھی ہے آپ کے لیے جیہاں چونکہ دیکھیں اس سے بہت سارے ہمارے دیکھیں دنیا میں مرد اور عورت کے تعلقات کو تو نظر انداز کیا نہیں جا سکتا تو بہترین صورت جو قرآن نے اور اسلام نے ہمیں عطا کی ہے کہ باعزت طریقے سے نکاح کی رشتے کے اندر اس مرد اور عورت کے ذریعے نسل انسانی کی بقا بھی جاری کر دیا ہے اس کے ساتھ معاشرتی زندگی کو کنیکٹ کر دیا ہے بلکہ اسے بات ہم جاری رکھیں گے اپنی گفتگو کو آج ہم نے دعا کا سلسلہ رکھا ہے بہت ساری خوبصورت دعائیں بہت ساری خوبصورت کلام اور بہت ساری باتیں کیونکہ ہم چاہ رہیں گے ہم جب اپنی بیٹی کو رخصت کرنے اس کے لئے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں ہم آسیہ کو بھی آپ سب کی بھی بہت ساری دعائیں میں رخصت کریں لیکن بریک پہلے خوش آمدید ہم اے پلس ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے ہم آسیہ کے شادی کر رہے ہیں اور آسیہ ہماری وہ پیاری سی بیٹی ہے جو کہ اے پلس کی سرپرستی میں اپنے ماں باپ کی دعائیں سے آپ سب کی دعائیں سے اپنے گھر رخصت ہوگی سبات میرے ساتھ ہیں ہم آپ کو بتائیں گے اس تخارہ کرنے سے لے کر دعائے خیر تک اور پھر شادی میں جو مستے مسائل بھی آتا ہوں ان کو حل کرنے تک کہ کیسے ہم دعاؤں کے سرے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں لیکن پہلے فیملی اب جس صاحب یا آپ کی بہن ہے جن کو آپ نے رشتہ دیا ہے اور ان کا نام کیا ہے زبیدہ بی بی زبیدہ بی بی آپ ساس ہیں آسیہ کی تو ساس تو نہیں بنے گی نا نہیں یہ امی بنوں گی امی بنے گی تنگ تو نہیں کریں گی نا اس کو نہیں نہیں کبھی نہیں یہ شادی آپ بہن بھائیوں کے مشورے سے ہوئی ہے یا آپ کچھ بچوں کا بھی سلا لیا ہے کہ وہ بھی ایرازی بہن بھائیوں کے مشورے سے ہوئی ہے بہن بھائیوں کے مشورے سے ہوئی ہے تو آپ نے رشتے کے لئے کہا کہ بھائی کو کہ میں رشتہ لینا چاہتی ہوں کہ امجا صاحب نے کہا میری بیٹی کا رشتہ آپ نے کہا آپ نے کب سے آسیا کو نظر میں رکھا ہوا تھا ایک سال سے ایک سال سے آپ نے سوچ رہی تھیں کہ میں نے یہ شادی کرنی ہے تو ایک سال آپ چھپ رہی کیوں بس ایسی گھر میں کوئی پرابیم تھی آپ کے گھر میں پرابیم کیا میاں جی نہیں مانتے تھے نسر اللہ صاحب نہیں مانتے تھے نہیں گھر میں ان کے بھائیوں کی کوئی پرابیم تھی اچھا تو جس کی وجہ سے آپ نے بات کرنا مناسب نہیں سمجھ کہ جیسے آپ کو موقع لگا آپ نے بھائی سے رشتہ مانگ لیا آپ کو کیسا لگ رہا ہے اب ای پلس جو ہے وہ آسیا کی آپ کے بیٹے کا نام ہے ساجد آسیا کی اور ساجد کی شادی جو ہے وہ کروائے گا تو یہ اس پر تو نہیں کوئی مسئلہ آپ کو نہیں ساجد آپ کا بیٹا ہے کتنے بچے چار بیٹے دو بیٹیاں چار بیٹے ہیں اور دو بیٹیاں ساجد بھائی کا کونسا نمبر ہے دوسرا دوسرا پہلے بیٹے کی شادی کرتی بھی ہاں اور یہ دوسرے ہیں ایک بیٹے کی کی ہوئی ہے ایک بیٹے کی کی ہوئی ہے ایک بیٹے کی کی ہے شادی کرنا مشکل کام ہے کیا بہت مشکل ہے اچھا کیا مشکل ہوتی ہے شادی بس یہ کوئی پرابلم ہوتی ہے بس گار میں بچوں کی ٹینشن ہوتی ہے پیسو شیسو کا مسئلہ بھی ہوتا ہے ہاں یہ بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے رسول اللہ صاحب آپ کیا کرتے ہیں جی میرا ٹی سٹال کا کام ہے جی ٹی سٹال ٹی سٹال ہے اچھا بہا آپ تو بڑی مزید کی چائے بناتے ہیں اس کا مطلب بیگم کبھی کبھی چائے بنا کے دیئے بلکل ہی ہے ہاں کہ ساری دنیا کو چائے پلا کے آکے بیگم کو کہتے ہیں چائے دو مجھے میں بڑا تھکے ہوں کہتے ہیں نا یہ ہماری چائے کا تو ہمارے علاقے میں بڑی دھوم ہے جی نہیں نہیں میں جو کہنی ہوں بیگم کو چائے کبھی بنا کے پلائی ہے یہ ہی سٹال کا الکل اچھا یہ ہی صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی تیلیویزن سٹیٹمنٹ ہے نہیں پلاتے تھے پہلے ابھی نہیں ابھی میں پلاتے ہوں پلاتے تھے پہلے ابھی نہیں دیکھیں نسل اللہ صاحب لقد بات کی بات ہوتی ہے اچھا پہلے کیوں پلاتے تھے اور اب کیوں نہیں پلاتے ہیں اب وہ بچے ہیں ماشاءاللہ بچے خود بنا لیتے ہیں تو بیگم اور اور ان کو کام کرنے کیا بچے ہیں ماشاءاللہ بیٹی ہے اچھا تو بیٹی کام کرتے ہیں لیکن بیٹے کی شادی ہے ماشاءاللہ ہماری جو ہماری بہو ہے نا وہ ہمیں پلاہ کرتی ہے اچھا بہو کام کرتی ہے اچھا بیسے یہ بھی ایک تبدیلی آتی ہے پہلے شاد بچوں سے پہلے اس کا مطلب ہے آپ اپنی بیگم کو چائے بنا کے دیتے تھے اب آپ اپنے بچوں کی ماں کو چائے نہیں بنا کے دینے کے لئے تیار اس نے ہمیں کبھی محسوس نہیں ہونا دیا کہ ٹھیک ہے سو آسیا بھی اتنی اچھی بہو آپ سمجھتے ہیں کہ ثابت ہوگی سمینہ جی آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں تھا رشتہ پھر مچور ہوجاتا ہے نا اس لیول پہ آجاتا ہے تو پھر وہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جی اب خود کرنا ہے شروع شروع میں تھوڑے سے لاد ہوتے ہیں بات یہ ہے سمینہاللہ یہ بائی بیٹھے ہیں میرے میں نے ان سے یہ کہا تھا مجھے دو جوڑوں میں بچی دے دیں دو جوڑوں میں بیٹی دے دیں کیا بات ہے اور اس بات کے لئے تو ہم ضرور اپیشیٹ کریں گے یہ ایک بہت اچھی اللہ اللہ برکہ ڈالتا ہے ایسے نکاح میں جو آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ یہ خود نہیں مانے ان کی مرضی ہے لیکن میں تو ہم دینے یہ کہنے کو تیار ہوں کہ دو جوڑوں میں بیٹی دیکھنے آپ تیلیویجن پر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور ہم نے آسیا کے لئے تیاری بیاری کہنے ہم دو جوڑوں میں رخصت بھی کر سکتے ہیں اچھی بات ہے شادی کو آسان کرنے کے لئے شادی کے تین نکتے اٹھا دیں سادھی کر دیجئے کیا بات ہے میں ابھی تیار ہوں تو امجد صاحب آپ کی خواہش ہے کہ بیٹی جو ہے مناسب کچھ چیزیں اس کے پاس سمینا کیا چیزیں آپ سمجھتی ہیں ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ گھر میں جو استعمال کرنے کے لئے چیزیں ہوں وہ تو ضروری ہوتی ہیں اگر بیٹی کو نہیں دونگے کہ ساری عمر بیٹی مناتی رہے گی مناتی رہے گی کیسے بنیں گا پھر فیملیاں بڑھ جاتی ہیں مسائل زیادہ بن جاتے ہیں اس وجہتے ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنی بیٹی کو جہیز دیں اس لئے ہم نے یہاں اپلائی کی ہے بیٹی کی بھی خواہش تھی کہ مجھے جہیز ملے تو میں بھی جہیز کے ساتھ آرام سے زندگی بسر کر سکتوں ظاہر ہے واشنگ مشین ہوگی تو خود کپڑے جو ہے نا وہ آرام سے دھولے گی ایک تو اس کے ہاتھوں میں درد رہتا ہے کپڑے دونے سے جب درد ہونے لگتے ہیں ڈاٹر کہتے ہیں اسے برد نہ دلائیں اسے کپڑے نہ دلائیں پھر یہ تو مسئلہ بنتا ہی رہتا ہے نا کیونکہ گھر کے کام یہ والے تو کرنے پڑتے ہیں بلکل اس لئے ہم چاہتے تھے کہ کوشی تو ہو بیٹی کو دینے کے لئے اس وجہ سے زیادہ دین آگے آگے ہم بڑھا آ رہے تھے شاید ہماری قسمت یہاں پہ آنا لکھا تھا کہ آپ لوگ ہماری مدد کریں گے بلکل نہیں ہم مل جل کر اب جو ہے وہ آسیا کا وہ کر رہے ہیں مدد ایک بڑا سخت لفظ ہے مدد صرف اللہ ہی کر سکتا ہے بندوں کی انسان انسان کے لئے کوشش کر سکتا ہے تو ہم بھی انشاءاللہ جو ہے وہ کریں گے اور اس کوشش میں ہمارے سارے دیکھنے والے بھی ساتھ رہیں گے بہت ساری دعاوں کی صورت میں میں نے دیکھا ہے جو شادی ہم نے سکرین پہ کیا اس پر بلیسنگز بہت سار لوگ کی شامل ہوتی ہیں بہت سارے لوگ اور کچھ جو نہیں کر سک رہے ہوتے ہیں وہ ایک دعا دے دیتے ہیں اور وہ دعا بہت ضروری ہے دعاوں پہ آپ سبھات ہمیں بتا رہی تھیں بہت ساری باتیں اس سے قبل میں آپ کی یہ پروریش کی بات ہو رہی ہے تو بلیسنگ کی بات بھی آپ نے کی تو سب سے بڑی بلیسنگ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے کہ ایک بیٹی کی پروریش دو بیٹی کی پروریش تین بیٹی کی پروریش کرنے والا اور اس کی صحیح عمر میں شادی کرنے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز قیامت وہ میرے ساتھ ایسے جنت میں ہوگا اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے گا اور دوسرا یہ کہ وہ جنت میں بھی داخل ہوگا تو اچھی طریقے سے ماباب کے لیے تو سب سے بہتر یہ ہی ہے کہ وہ ان کی اچھی تربیت کریں اور ان کی صحیح عمر پہ شادی کر دیں اور جیسے کہ جہاز کی بات ہوئی میرا اپنا ایک پرسپشن ہے میری اپنی ایک فیلنگ سے میں کہتی ہوں جہاز کے بجائے آپ لڑکے کو اتنا کیوں نہیں فائنانشلی سٹرانگ کرتے کہ وہ تمام چیزیں اس کو پروائیڈ کریں تمام چیزیں خرید کریا تو اس کی جوب مطلب اس کا سورس آف انکم اتنا اچھا کر دیا جائے کہ وہ اپنی بیوی کے تمام اخراجات پورے اٹھائے کیونکہ عورت کے اوپر لڑکی کے اوپر یہ فرض نہیں ہے بلکہ بہت سارے گھروں میں شاید اس سے اختلاف پیدا ہو جائے تو میں اختلاف کے لیے عرض نہیں کر رہی صرف آپ کی تربیت کے لیے عرض کر رہی ہیں اور دوسرا بھی اس کا پہلو بیان کروں گے پہلے یہ کہ عورت کے لیے بلکل بھی یہ عورت کے اوپر فرض نہیں کہ وہ کوئی چیز لے کر جائے یا کھانا پکا یا کوئی کام کرے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھانا پکا تیار کر کے اس کو پروائیڈ کرے اور کپڑے اس کو سلیوے پروائیڈ کرے اور اس کی بیماری تمام نان نفقے کا خرچہ مطلب نان نفقہ اس کا اٹھائے مگر دوسری جانب ہمیں ہمارے لیے جو آئیڈیل شخصیت ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صاحبزادی ہیں کہ جب آپ نے رخصت کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذرا بیچ کر ضروریات زندگی خرید کر گھر تیار کیا آپ نے مل کر اور دوسرا لیکن امپورٹن پوائنٹ جو یہ مس کریں گے کہ حضرت علی کرملا وجہوں کی ذرا تھی جو منگوائی گئی اور اسے بیچا اسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خریدا اور اس کے پیسے عدا کیا اور وہ پیسے لے کر پھر سامان خریدا گیا جو کہ تھا ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اور وہ پروائیڈ کیا دوسرا پہلے ہوئی ہے کہ خواتین یہ سوچتی ہیں کہ ہم گھر کا کام نہ کریں تو حضرت فاطمہ تو ظہر رضی اللہ عنہ ہمارے لیے آئیڈیل شخصیت نے آپ نے اپنی ساس کی خدمت بھی کی اپنے شوہر کی خدمت بھی کی اپنے بچوں کی تربیت بھی کی اور چکی بھی خود چلاتی تھی یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پہ چھالے آ جاتے تھے چھالے ہو جاتے تھے تو کہنے کا مطلب ہے کہ اتنی سخت مشقت اور بیٹی کس کی ہیں سید عالم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کائنات کے مالک ہیں ان کی بیٹی ہیں اور تمام خدمات سر انجام دے رہی ہیں اور جب غلام مانگنے آتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ان کو ایک تذبیح ابھی دے دوں جیسے کہ میں نے پیچھے ڈسکس کیا تھا آپ جب بھی ہاتھ پاؤں میں خواتین کے وہ تھک جائیں گھر لکام سے تو وہ تذبیح فاطمہ پڑھیں تذبیح فاطمہ یہ ہے کہ تیس بار سبحان اللہ تیس بار الحمدللہ یعنی تھرٹی تھری تھرٹی تھری ٹائمز سبحان اللہ اور الحمدللہ اور چونتیس بار تھرٹی فور ٹائمز اللہ اکبر پڑھیں جب آپ یہ ہاتھ لگاتے ہیں یہاں پر تو آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے پورے جسم کے جتنے بھی آزا ہیں وہ اس سے کنیکٹ ہیں اس کے پٹھے اس سے کنیکٹ ہیں وہ سارا پین ریلیف ہوتا ہے ایک تو ہم ٹیچ کرتے ہیں انگلیوں سے کیونکہ تھرٹی تھری ٹائمز ہم انگلیوں پہ ہی کاؤنٹ کرتے ہیں تذبیح پہ کاؤنٹ کرنا مشکل ہوتا ہے اور ساتھ ہی جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں تو ہمارے جسم کی جتنی بھی مشقت محنت اور درد ہے وہ دور ہو جاتا ہے اجھے زباہت یہ بھی بتائیے گا کہ استخارہ کرتے ہیں بہت سار لوگ مانتی ہے سمینہ جی استخارہ آپ نے کیا تھا جب نند نے رشتہ مانگا کہ نند کو رشتہ ذرا مشکل سے لوگ آپ کے آپس میں تعلقات کیسے ہیں نند بھابی کی ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں ہم نے نند بھابی کا رشتہ ہی نہیں رکھا ہم نے دونوں بہنوں کا رشتہ رکھا بہنوں کا رکھا ہے اس میں ان کا کمال ہے کیا آپ کا کمال ہے جی ہم دونوں کا یہ کالی ایک آس تو بچ دی نہیں ہے اگر دونوں ہاتھ جوڑ کے رکھاں گے تو پیار سی رہیں گے صحیح اچھا مجھے بتائیے کہ وہ کوئی استخارہ وغیرہ کیا تھا کہ رشتہ دینا چاہیے یا نہیں آپ نے بس دیکھا کہ اچھے لوگ ہیں اچھ پیٹی خوش رہے گی نہیں ہم نے کوئی استخارہ نہیں تھا استخارہ نہیں کیا اچھا بہت سار لوگ لیکن کرتے ہیں کیا استخارہ اگر لڑکا بظاہر دیکھ رہے ہیں میں بلکل ٹھیک لگ رہا ہو فیملی ٹھیک لگ رہی ہو سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہو تو بھی بہت سار لوگ کہتے ہیں جی سب ٹھیک تو لگ رہا لیکن استخارہ ٹھیک نہیں آیا جی ہے یہ بہت اچھا بہت ہمارے کے بعض تو فال بھی نکالتے ہیں جبکہ وہ منع ہیں ستارے ملاتے ہیں وہ بھی منع ہے اس کا کوئی اسلامی کونسپٹ نہیں ہے اسلامی کونسپٹ صرف استخارہ کا ہے لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی آپ کو اچھا نظر ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور کیا خوبصورت مطلب سوچ ہے کلام ہے کہ رب بھونا نو ملدہ ہے جن کی نیتیں اچھی ہیں سو اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ رشتے قائم ہونے چاہیے تو وہ چلتے بھی ہیں بلکل ایسا ہے اور آج آپ کو بھی ہم بلتے ہوں کہیں گے ہے نا آج آسیا آپ کے ساتھ بلکل برابر میں بیٹھی ہوئی ہے ان کی دعا خیر ہیں ان کو اپلیس ویو رخصت کر رہا ہے جن میں والے دن انشاءاللہ ان کی رخصتی ہے اور یہ تشریف لے جائیں گے اپنے پوپو کے گھر جو کہ یہاں سامنے بیٹھی ہوئی ہے جو میں رات کو رخصتی ہے جو میں رات کو رخصتی ہے جن میں والے دن ولیم ہے چلیے بہت مبارک اس پوری فاملی کو اور اللہ تعالیٰ بہت خیروفیت سے سارے کام سرے انجام دے آمین اور میں سمجھتے ہوں اپلس کی بہت بڑی یہ کاوش ہے اس حوالے سے جتنے بھی مستقین ہیں سفیب پوچھ لوگ ہیں اور جو اس معاملے کو بخیری انجام دینا چاہتے ہیں بہت اچھے طریقے سے اور ہر بچی کی خواہش بھی ہوتی ہے اس کے لئے اپلس کی میں سمجھتے ہوں بہت اچھی کاوش ہے اللہ تعالیٰ اس چانل کو بہت زیادہ مزید عزتیں اور بلکتیں دے اور اسی طرح کی خیر و خوبی کے کام کرتے ہیں آمین بہت شکریہ اور ہماری جو دنہن ہے آسیا وہ بہت شاکین اچھے کپڑے پہننے کی آسیا کو آسیا کو میں نے اسی طرح کا شرالہ پہنا ہے جس طرح کا میں نے کھل پہنا ہوئے لیکن آسیا بیٹھی بھی ہے تو نظر نہیں آرہا آسیا کیا سی ہو بھئی ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو جی بہت بہت خوش ہو آچھا ہم آسیا کو اب کل ہم کریں گے رسمیں ہے نا تو ہم مہندی بھی لگائیں گے آسیا کو تیار بھی کریں گے آسیا کی فیوریٹ کون ہے کون سے دلن آسیا کو سب سے اچھی لگی تھی تیار ہوگی کس کے لئے ساتھ تیار ہو کے دکھنا چاہتی ہو ہم کس ایکٹر جیسے کس موڈل جیسے آہ کس کے جیسے دلن جیسے میرے ایسا مزاز ہی نہیں ہے کیا نہیں ہے میرے ایسا مزاز ہی نہیں ہے مزاز نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ چاہتی ہے نا کہ فلاں جو بہت خوبصورت لگتا ہے میں بھی اسی طرح خوبصورت لگوں نہیں نہیں اپنی طرح ہی خوبصورت لگ مغینی ہمیں خود اتنی پیاری ہوں نا چاہلا پیاری تو بہت ہے نا نہیں ہے تو صحیح ماشاءاللہ اچھا آپ ہمیں بتایا نہیں تھی اس پخارے کے بارے میں کہ اس پخارہ کرنا چاہیے ہم نے اور کیسے کرنا چاہیے طریقہ نوٹ کرنے کے لئے اور اس کے لئے ساتھ رہی گا کیونکہ ہم نے ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہم اس تخارے کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور دعا خیر بھی دولہ سے بھی آپ کو ملوائیں گے کیونکہ لڑکا لڑکی کو ملوانا بھی تو چاہیے نا جی وہ رشتے سے قبل ایک نظر لازمی دکھانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاکہ جو رشتہ ہونے والے وہ محبت کی بنیاد پر ہو تو باقی دنیا کو ہم دکھاتے رہتے ہیں لیکن دولہ دولن کو نہیں دیکھتے رہتے ہیں نہیں نوارے ہاں محبت کی بنیاد پر جو شادی ہوتے ہیں ہم بہت برا سمجھتے ہیں نہیں اس کی بھی ایک لب میریج ہے ان کی اب ایسا نہیں ہے کہ دیکھتے ہی چلے جائیں بس ایک نظر دکھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ رشتہ تیہ کرتے ہیں تو ہمارا معاشر جس طرح کا ہو گیا کہ وہ پھر دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں تو ہم ایک بریک کے لئے رکھیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ ہمیں جوئن کر سکتے ہیں آسیا کی دعا خیر میں ہاں یہ بھی ہے اچھا آپ نے ایک بادہ کرنا ہے ہم سے کہ اللہ خیر رکھے جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو آپ نے آسیا کو خوش رکھنا ہے جی بہت زیادہ کیونکہ یہ آسیا مطلب امجد صاحب کی بیٹی تو ہے سمینہ جی کی بیٹی تو ہے اس وقت وہ چونکہ بہت سارے بیورج ہمیں آرے دیکھ رہے ہیں نا ان سب کی بھی آپ بیٹی سمجھیں بہن سمجھیں ان سب کی بھی اپنی گھر کی بچی سمجھیں تو ہم سب یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ہر لڑکی کو ہر بہن کو اپنے گھر میں ہمیشہ آباد رکھے خوش و خرم رکھے تو آسیا کے لئے بھی ہمیں ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے لئے آسانیہ بھی کریں بہت ساری چلیں جی بہت مبارک ہو آپ کو بھی اچھا ہم استخارے پہ آکے بہت دیر سے اٹک جاتے ہیں استخارے کا طریقہ صحیح بتا دیں بہت سار لوگ جو کہتے ہیں ہم نے استخارہ کروایا ہے وہ کیا ہوتا ہے کروانا کیا ہوتا ہے کرنا کیا ہوتا ہے استخارے کا امانہ پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کا مطلب ہوتا ہے خیر اور بھلائی اللہ سے مشورہ کرنا اور اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کی رائے لینا اور اس کا طریقہ سنت کے مطابق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استخارہ کیا وہ خسارے سے محفوظ ہو گیا یعنی نقصان سے بچ گیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی ایسی تعلیم دیا کرتے تھے جیسے کہ قرآن کریم کی یعنی ہم جو بھی کام کا یاد رکھئے ایک بات اور بھی کہ جائز کاموں کے لیے استخارہ کرنا جائز ہے اور ناجائز کے لیے حرام کاموں کے لیے کرنا ناجائز اور حرام ہے تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم حلال جائز اور مستحب کاموں کے لیے کر سکتے ہیں یعنی وہ دو چیزیں جو جائز ہیں ان میں سے ہم کون سی چوز کریں اور اس کے لیے ہمارے لیے اللہ تعالی نے اس میں ہمارے لیے کیا بھلائی رکھی ہے کیا ہم یہ چوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کاروبار کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا کہیں آؤٹ آف کنٹری جانے کے لیے یا جس وقت جو اس وقت ہم موجود ہیں شادی کے لیے دو رشتے موجود ہیں تو اس میں سے جوہے والدین کنفیوز ہوتے ہیں کہ نہ ہم ادھر کریں یا شادی یا بعض وقت مامو کی طرف سے بھی رشتہ آجاتا ہے خپوں کی طرف سے بھی آجاتا ہے تو اس وقت ہم اللہ تعالی کی طرف حجوع کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو خود کرنا اور کروانا میں اس کو بھی ڈیفائن کرتی ہوں اس کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ باوضو تازہ وضو کر لیجیے